اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میٹرک کورس کورڈ دو سو اکیس کی یونن نمبر فائیو ہے یوزنگ دی لائبریری اس کا مطلب ہوتا ہے لائبریری کا استعمال آپ نے لفظ لائبریری سنا ہوگا لائبریری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ بکس رکھی جاتی ہیں یعنی کہ مختلف ٹاپکس پر مختلف سبجیکٹس کی لیدہ لیدہ جو ہے پورشن سیکشنز میں بکس رکھی جاتی ہیں جہاں سے آپ لے کر وہ بکس پڑھ سکتے ہیں اور پھر ان کو واپس کر سکتے ہیں تو اس یونٹ میں ہم یہی سیکھیں گے کہ لائبریری کیا ہے اور لائبریری کا استعمال جو ہے حاصل طور پر ہم سیکھیں گے کہ لائبریری کو استعمال کیسے کرنا ہے کس طرح ہم لائبریری سے بکس جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں کس طرح بکس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ یونٹ پڑھ کر کہ لائبریری کیا ہے ادھر کس طرح کی کتابیں ملتی ہیں ہم لائبریری کیوں جاتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں تو یہ یونٹ شروع ہوتی ہے ایک ڈائیلاگ سے اس ڈائیلاگ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں اس ڈائیلاگ میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے سنم وہ انگریزی میں ایمے کر رہی ہے اس کو ایسی کتابیں چاہیے جو انگریزی زبان کو سمجھنے میں اس کی مدد کریں وہ کتابوں کی تلاش میں مقامی لائبریری جاتی ہے تو آئیے اب سنم اور لائبریرین کے درمیان ہونے والی گفتگو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو ڈائیلاگ ہے نیچے یہ سنم اور لائبریرین وہ جو بندہ لائبریری میں ہوتا ہے انچارج اس کو کہتے ہیں لائبریرین جو آپ کو بکس دیتا ہے یا دیتی ہے تو لائبریرین اور سنم کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس ڈائیلاگ میں وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے کس طرح کس طرح کے الفاظ یا ایکسپریش ان سے استعمال کیے جاتے ہیں لائبریری میں جب ہم جاتے ہیں جب ہم کو بکس چاہیے ہوتی ہے تو ہم کس طرح بات کرتے ہیں تو سنم کہتی ہے Excuse me I would like to find these books Could you please help me look for them کہتے ہیں کہ معاف کیجئے مجھے یہ کتابیں تلاش کرنی ہیں کیا آپ ان کو ڈونڈے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو لائبریین کہتا ہے Yes of course جی بالکل But you need to answer a few questions لیکن پہلے آپ کو چند سوالات کے جواب دینے ہوں گے سنم کہتی ہے Yes جی لائبریین کہتا ہے Are you a member of this لائبریری کیا آپ اس لائبریری کی رکن ہیں میمبر ہیں کیونکہ کتابیں لینے کے لیے لائبریری سے آپ کو پہلے جو ہے اس کا رکن بننا پڑتا ہے میمبر بننا پڑتا ہے میمبرشپ لینے ہوتی ہے لائبریری کی اس کے بعد آپ بکس جو ہے ان نکلوا سکتے ہیں لائبریری میں سے سنم کہتی ہے No میں تو میمبر نہیں ہوں لائبریرین کہتا ہے Well then you need to fill in this membership form and deposit RS 300 as annual fee Could you possibly do this right now so that I will get your card ready تو لائبرین کہتا ہے پہلے آپ کو یہ رکنیت کا فارم برنا پڑے گا اور تین سور پے سلانہ فیس برنی ہوگی کیا آپ یہ کر سکتی ہیں تاکہ میں ابھی آپ کا card بنا دوں سنم کہتی ہے thanks لائبرین کہتا ہے yes one more thing do you have your identity card ہاں ایک اور چیز کیا آپ کے پاس اپنا شناختی card ہے سنم کہتی ہے yes here it is جی یہ رہا next ہے لائبرین کہتا ہے just wait till we process your fee and get your library card ready in the meantime if you could please wait in the lobby جب تک آپ کی فیس جمع ہوتی ہے اور آپ کا لائبرین کار تیار ہوتا ہے آپ انتظار کریں اس وقت تک آپ برائے کرم لائبی میں انتظار کریں سنم کہتی ہے thank you but can i please go and see the books on english literature and language on the shelves تو کہہ دیئے آپ کا شکریہ لیکن میں کیا اتنی دیر یہ کتابیں دیکھ سکتی ہوں تو لائبرین کہتا ہے sure these books are in the section number from 422 to 428 یہ بالکل یہ کتابیں section number 420 سے 48 تک میں ہوں گی english literature and language books اسی ڈائلہ کی بنیاد پہ exercise number one has unit کی what did the librarian tell tell sonom to do librarian نے sonom سے کیا کرنے کو کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے کیا کہا librarian told sonom to get a membership card of the library first librarian نے sonom کو کہا کہ سب سے پہلے وہ library گیر اپنیت کا card بنوائے which what books do sonom want but کون سی کتابیں sonom چاہتی ہے sonom wants books on english literature and english language sonom english literature or english language پر کتابیں چاہتی ہے what did the librarian asked sonom to give librarian sonom سے کیا مانگا the librarian asked sonom to give her identity card for library process اس نے sonom سے library کے عمل کے لیے اس کا شناحت card مانگا نیچے ہے repeat these expressions from the dialogue note that these expressions are used when you ask someone permission or make a request کہ یہ expressions ہیں کچھ نیچے لکھے ہوئے ان کو note کریں آپ اور دیکھیں کہ یہ expression جو ہے جب ہم نے کسی کی اجازت لینی ہو یا کوئی request کرنی ہو تو ہم یہ expression استعمال کرتے ہیں جو کہ dialogue میں استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پر م کوئی کیا کوئی م کیا آپ ان کو ڈون میں میری مدد کریں گے کیا آپ ابھی یہ کر سکتی ہیں کیا میں جا کر ریک پر انگلیش لیٹریچر اور لینگویج کی کتابیں دیکھ لوں تو یہ جو ایکسپریشن استعمال ہوئے ہیں ڈائلاگ میں یہ اجازت لینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح کے کچھ اور ایکسپریشن ہیں جو کہ پرمیشن اجازت اور میکنگ ریکویس اور درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اگر آپ برا نام مانو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں would you mind if i switch on the fan کیا آپ برا نام مانو تو میں پنکھا چلا لوں i wonder if you could help me with these calculations کیا آپ ساب کرنے میں میری مدد کریں گے اسی طرح کے دوسرے ڈائلاگ ہیں جو کہ درخواست کرنے کے لیے یا پرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں next time you read the following short dialogues and notice how these people are asking permission or making requests کہتا ہے کہ short dialogues نیچے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اجازت لے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں یا request کر رہے ہیں کہتا ہے کہ ڈائلاگ ہے you need to find out the meaning of a difficult word from a dictionary but you have left it at home your teacher has got one and you request and ask her permission to use hers کہتا ہے کہ آپ کو ایک مشکل لفظ کا میننگ جو ہے مطلب جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے ڈیکشنری میں سے لیکن آپ ڈیکشنری جو ہے وہ گھر بھول گئے ہیں لیکن آپ کے teacher کے پاس ایک ڈیکشنری ہے اور آپ ان کو request کریں کہ وہ آپ کو اجازت دے کہ ان کی ڈیکشنری آپ استعمال کر سکیں تو آپ کیسے ان سے اجازت منگے گے کیسے request کریں گے آپ کہیں کہ نیچے لکھا excuse me ma'am I have left my ڈیکشنری at home excuse me میں اپنی ڈیکشنری جو ہے گھر بھول گیا ہوں یا بھول گئی ہوں can I please borrow your کیا میں آپ کی ڈیکشنری جو ہے ادھار لے سکتی ہوں یا استعمال کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اس طرح آپ درخواست کریں گے Sarah wants to use the computer in the library she asked library information Sarah جو ہے وہ library کا computer استعمال کرنا چاہتی ہے اور وہ librarian سے اجازت لیتی ہے تو کیسے لے گی جازت Sarah کہے گی I would like to ask a favor can I please use the library's computer for an hour اس طرح سارا جو ہے وہ جازت لے گی اسی طرح اکرم wants to get his eyes checked he request his boss for a short leave from office اکرم اپنی آنکھوں کا check up کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے باس سے request کرتا ہے کہ اس سے short leave دی جائے تو وہ کیا کہے گا I wonder if it is possible to get two hours short leave اس طرح وہ جازت لے گا اپنے باس سے اسی طرح جو request اور permission جو ہے اس پر ایکسرسائز نمبر ٹو ہے آپ نے جازت لینی ہے درخواست کرنی ہے ان مدرجہ زہل جو ہے situations میں مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ جو ہے ڈاکٹر کو جلدی امرجنسی میں فون کرنا چاہتی ہیں لیکن فون آپ کے مقام مالک کے گھر پر ہے اس سے گزارش کر کے کیا فون استعمال کرنے کی اجازت لیں تو آپ کیسے گزارش کریں گے اجازت لیں گے یہ question جو ہے یہ exercise number two یہ exam کے لئے important ہے میں آپ کو لکھواتا ہوں آپ note on کر لے لیکنے اور یاد کر لے اسی طرح یہ paper میں بھی آ سکتا ہے تو آپ کہیں گے مالک مکان اس کے سے sir may I please use your phone to call my doctor urgently next you are sitting at the bus stop waiting for the bus the person sitting next to you has a newspaper how will you request him or ask his permission to give you the newspaper آپ بس stopper بیٹھیں بس کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے شخص کے پاس حبار ہے آپ کیسے گزارش کر کے اس سے وہ حبار مانگیں گے آپ کہیں گے excuse me do you mind if I borrow your newspaper for a while معاف کیجئے گا اگر آپ برا نام نائے تو کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا احبار دیکھ سکتا ہوں تیسرہ ہے you are an office worker you are very tired after working for hours without a break ask your boss's permission for a tea break آپ ایک دفتر کے مرازم ہیں آپ بغیر وقفے کے مسلسل کام کر کے تھگ گئے ہیں اپنے باس سے چائے کہ وقفے کی درخواست کریں تو آپ کہیں گے sir can I please take a break for tea اور آگے صالی انشان sir کیا میں چائے کے لیے وقفہ لے سکتا ہوں اس طرح آپ permission لیں گے درخواست کریں گے next exercise number 3 ہے اس میں رائٹر کہتا ہے کہ آپ پانچ چیزوں کی فرش تیار کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو استاد کی اجازت چاہیے ان کو کرنے کے لیے اپنے استاد سے اجازت لیں تو آپ نے پانچ sentence بنانے ہیں جس میں آپ نے اپنے teacher سے اجازت لینی ہے یہ بھی امتحان کے لیے ضروری ہے exercise میں لکھواتا ہوں وہ پانچ چیزیں آپ کس طرح permission لیں گے آپ لکھنے اور ان کو زبانی یاد بھی کر لیں پہلا ہوگا excuse me madam yes sir can I go and sit in the library for an hour as I have to finish this assignment moment against all yanshan دوسرا ہوگا may I come in madam yes sir against all yanshan تیسرا madam can you please explain this sum to me once again اور again question mark یا صور یا نشان چوت ہے madam would you mind if I switch off the fan madam اگر آپ برا نام لائے تو میں یہ پنکھا بند کر دوں اگر پانچ ماں ہو جائے گا sir یا madam would you please allow me to leave the class for two minutes only اور sorry انشان اس طرح آپ جو ہے پانچ چیزوں کی یہ فرست ہوگی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اجازت لینے ہے اپنے ساتھ سے اور اس طرح آپ اجازت لیں گے ان فکروں میں اجازت مانگی گی ہے تو ان کو آپ نے اچھی طرح زبانی چیزوں چیزوں اس چیزوں سنم اور لائبریرین کی سنم کو لائبریری کارٹ جو ہے وہ مل گیا ہے ضرورت کی کتابیں جو ہے دیکھنے کے لئے لائبریری جاتی ہے تو لائبریرین جو ہے وہ سنم کو جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی ایک کپی دیتا ہے کہ آپ کی اس طرح لائبریری کو استعمال کر سکتی ہیں کون سے رولز یعنی دستور یا رولز آپ نے فالو کرنے ہیں لائبریری استعمال کرنے کے لئے تو لائبریرین کہتا ہے کہ کہ you will get 4 لائبریری ٹکٹس and you can borrow one book on one ٹکٹ کہتا ہے کہ چار لائبریری ٹکٹس آپ کو ملیں گے اور ایک ٹکٹ پہ آپ ایک بک جو ہے وہ نکلوا سکتی ہیں you can keep books for one month and you can extend the date also but if you are late in returning the book you will have to pay a fine تو لائبریرین کہتا ہے کہ آپ ایک مہینہ ایک کتاب رکھ سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو واپس کرنا ہے اور اگر واپس نہ کریں date extend بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اگر پھر بھی واپس نہ کریں تو آپ کو ایک fine ہوگا please leave your purse or briefcase on the counter when you enter the library جب آپ لائبریری میں جائیں گی تو آپ نے اپنا پرس یا briefcase جو ہے وہ کاؤنٹر پہ راکے جانے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے please do not speak loudly as other readers might feel disturbed لائبریری میں آپ نے loudly نہیں بولنا انچہ نہیں بولنا یہ rules and regulations کی ایک copy جو ہے وہ سنم کو لائبریرین دیتا ہے کہ اس طرح آپ نے rules کو follow کرنا ہے exercise no.4 ہے being a student of alama qbal open university you need to follow certain rules when you filled in the admission form you must have read the list of rules given at the end of the admission form do you remember any of those rules also when writing assignments or attending tutorials you need to follow certain rules can you remember them right at least three rules that you have to follow being a IOU student کہتا ہے کہ آپ کو لائمہ کبال یونیورسٹی کا student ہوتے ہوئے کچھ rules کی پیروی کرنا پڑتی ہے جب آپ نے admission form فیل کیا تو اس کے end پر بھی ایک list تھی rules کی کہ آپ نے ان rules جو ہے ان پر عمل درامند کرنا ہے کہ آپ کو وہ rules یاد ہیں کہتا ہے کہ آپ لائمہ کبال اپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جو ہے تین rules جو ہیں وہ لکھیں کہ کون سے تین rules ہیں جن پر آپ آپ کو عمل کرنا چاہیے تو یہ بھی امپارٹنٹ ایکسرسائز ہے question ہے یہ rules میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں آپ اس کو note down کر لیں لکھنے اور اس کو زبانی یاد کر لیں پہلا ہوگا being 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 student one should observe strict discipline d i 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 v i ڈ i ڈ i given a second chance to give late papers یہ تین رولز جو ہیں اس پہ آپ کو عمل درامت کرنا چاہیے نیکس کہتا ہے کہ سنم کو لائبریری کارڈ جو ہے وہ مل گیا ہے ضرورت کی کتابیں تلاش کرنے علمائیوں کے پاس جاتی ہے وہاں اس کو سینکڑو کتابیں پڑی ملتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ سب کو دیکھنا ممکن نہیں وہ لائبریرین کے پاس جاتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے تو آئیے اب ان کے درمیان مقالمہ سنتے ہیں سنم اور لائبریرین کے درمیان کون سا مقالمہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سنم کہتی ہے Excuse me Could you possibly help me find these books معاف کیجئے کیا آپ یہ کتابیں تلاش کرنے میں میری مدد کریں گے لائبریرین کہتا ہے Well What's the accession number جی اس کا تختی number کیا ہے سنم کہتی ہے accession number I don't know what it is تختی number مجھے نہیں بلوں وہ کیا ہے لائبریرین کہتا ہے Well then let me guide you to the card catalogue shelves Do you know the title of the book اچھا پھر آئیے میں آپ کو card catalogue دکھاتا ہوں آپ کو کتاب کا انوان ملوم ہے سنم کہتی ہے yes here it is جی یہ رہا لائبرین کہتا ہے All right let's go and I will tell you how to search for a book in the card catalogue ٹھیک ہے پھر آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ card catalogue سے کیسے کتاب کو تلاش کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 5 after listening to the recorded text 14 can you know right what number did the librarian ask from سنم کون سا number مانگ تا ہے سنم سے librarian he تو میں اوقف بتاتا ہوں he asked for accession number اس کو accession number جو ہے وہ مانگتا ہے سنم سے where can she go to search for the book she wants وہ کہاں جا کر اپنی کتاب ڈونڈ سکتی ہے if she knows the title of the book she can go to the card catalogue to search for the desired book اگر وہ کتاب کا انوان جانتی ہے تو وہ card catalogue جا کر اپنی مطلوبہ سکتی ہے next part b ہے اس unit کا reading and writing لکھنا اور پڑھنا تو part b میں ہم card catalogue ہے using the card catalogue card catalogue کو استعمال کیسے کرنا یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں کہتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ library میں child care یعنی بچوں کی نگہداشت سے مطلق کتاب ڈونڈنے گئے ہیں اور آپ کو کتاب کا صحیح نام معلوم نہیں لیکن مسنف کا نام پتا ہے لیکن کتاب لکھنے والے کا نام پتا ہے لیکن کارڈ کٹالاغ جو ہے read and understand these sentences کے رئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈ کٹالاغ کے اس طرح رہنمائی کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کارڈ کٹالاغ 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 مختلف قسم کے کارڈوں کا مجموعہ ہے یعنی کارڈ کٹالاغ جو اس میں کافی سارے کارڈ جو ہیں ہوتے ہیں مجموعہ ہے کارڈوں کا جس میں لائبریری میں مجود کتب کا اندراج حروف تحجی کے تبار سے ہوتا ہے تو یہ جو کارڈ کٹالاغ ہے جس میں بہت زیادہ کارڈ ہوتے ہیں تو ان کارڈوں کے اوپر جو ہے کتب جو ہے ان کا اندراج حروف تحجی کے مطابق ہوتا ہے گائیڈ کارڈ ہوتا 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 لائبل ہوتا 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 دراز ہوتا ہوتا جو ہوتا شو کر رہا ہوتا کتنے حروف تحجی والے کارڈ جو ہیں اس دراز کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد گائیڈ کارڈ سٹینڈنگ ہائر دین ادر مارک دی مین سب ڈوین ایچ ڈرار تو گائیڈ کارڈ جو ہوتے ہیں ہر دراز میں رکھے گئے کارڈوں کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ جو کارڈ کٹالاغ ہیں یہ آپ کو بک اس کے پبلشیر نیم یعنی اشعاد کا سال یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو کارڈ کٹالاغ ایک جو ہے مجموع آتا ہے کارڈ کا تو اس میں تین قسم کے کارڈ ہوتے ہیں پہلی قسم ہے سبجیکٹ کارڈ دوسری قسم ہے آتھر کارڈ اور تیسری قسم ہے ٹائٹل کارڈ سبجیکٹ کارڈ میں سبجیکٹ کارڈ کا مطلب موضوع کارڈ اس کی پہلی لکی رہی کتاب کا موضوع لکھا ہوتا ہے عام طور پر بڑے حروح میں ہوتا ہے سبجیکٹ کارڈ میں کتاب کا موضوع ہے وہ لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ لکھا ہوتا ہے دوسرے میں آتھر کارڈ میں آتھر کا نام لکھا ہوتا ہے اور ٹائٹل کارڈ میں کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوتا ہے نیکسٹ ایکسرسائز نمبر سکس ہے ریڈ کارڈ کٹالاگ لکھ اٹ دی انفرمیشن ریٹن آن نیٹ ویری کلوز لی اند دن آن سر دی فالی ویس کٹیو کٹیو کہتا ہے کہ کارڈ کٹالاگ کو پڑی ہے اس پر دی ملومات کو پڑی اور سوالات کے جوا بات لکھیں اس دی کارڈ سبجیکٹ کارڈ آ ٹائٹل کارڈ آر آر آتھر کارڈ کیا کارڈ موضوع والا کارڈ ہے یا نوان والا یا مصنف والا تو یہ ہوگا دیس از سبجیکٹ کارڈ what is تائٹل آف بوک تائٹل آف بوک is four بیس سک کرانک terms یہ ہے کٹالاغ یہ آپ نے دیکھ نا ہے یہ کٹالاغ ہے تیسرا سوال ہے who is the writer the name of the writer is abul ala ma ma do di اسی طرح یہ کٹالاغ بھی ہے کٹالاغ سی ہے کارڈ جو ہیں who is the publisher of this book is Islamic publication lahore what is the year of its publication 1982 under what subject is the book indexed kis mazmoon ke niče katab fehrist hai Islamic subject how many pages does it has this book has 103 pages what other subjects could you look under the card catalog of find books on the same subject next you hai kuch lafaz hain both important ager aap library ka full istamal karna chaathe hai to in lafaz ko jana baut ضruri hai یہ ہے پہلا لفظ ہے ایٹلس تو جس بک کے اوپر ایٹلس لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس بک میں مختلف شہروں ملکوں صوبوں کے نقشہ جات ہوں گے اس بک میں نقشہ کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ یہ ملک کہاں ہے یہ صوبہ کہاں ہے یہ شہر کہاں ہے تو اس میں نقشہ ہوں گے المناک یہ جو ہے المناک جو ہے سلانہ شائع ہوتا ہے یہ بک سلانہ شائع ہوتی ہے یہ حقائق شماریات اور دوسری معلومات کی فرست دیتا ہے اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں حقائق سٹیٹسٹک شماریات اور دوسری معلومات جو اہم معلومات انٹرسٹنگ معلومات ہوتی ہیں دنیا کے بارے میں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں کارڈ کٹالاغ 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 کٹینز لسٹس آف بکس بائی ٹائٹل سبجیکٹ انڈ آتھر تو کارڈ کٹالاغ جو ہے اس میں نام موضوع اور مصنف کے حساب سے کتابوں کی فرستیں ہوتی ہیں کارڈ کٹالاغ میں ڈیوی ڈیسیمل سسٹم ڈیوی ڈیسیمل سسٹم سسٹم آف نمبرنگ دی لائبری بکس لائبری کی کتابوں کا سلسلہ نمبر لگانے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوی ڈیسیمل سسٹم کال نمبر ڈیوی ڈیسیمل نمبر تو ڈیوی ڈیسیمل سسٹم کے ذریعے جس سے لائبری کی کتابوں کو شلف میں ترتیب سے رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کال نمبر ڈیوی ڈیسیمل نمبر جو ہوتا ہے جس سے لائبری کی کتابوں کو شلف میں ترتیب سے رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کال نمبر نیکسٹ ہے فکشن لیٹریچر سچ از ناولز اور شارٹ سٹوریز جس پورشن پر لائبریری جس اسے میں لکھا ہو فکشن تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں عدب کی کتابیں جیسا کہ ناولز اور سٹوریز وغیرہ کی بکس ہوں گی نان فکشن لیٹریچر جس پورشن پر یا جس لائبریری کی شیل پر لکھا ہوگا نان فکشن ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ یہاں سٹوریز نہیں زندگی کے سچے واقعات پر مبنی کتابیں ملیں گی پری آڈیکلز یعنی کہ میکزینز اور سالے وغیرہ جس پورشن میں ہوں گے ادھر لکھا ہوگا پری آڈیکلز بک ایشوز پریویس میکزینز اور نیوز پیپر سابکر سالے اور احبارات جو ہیں بیک ایشوز بیک ایشوز جہاں لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہاں سابکر سالے اور پرانی احبارات پڑی ہوئی ہیں ریفرنس سیکشن کنٹینز بکس آف نالی ڈیٹ کانناٹ بیشوٹو سوڈنس یہ ریفرنس سیکشن کی جو ہوتا ہے اس میں علم و عدب کی کتابیں ہوتی ہیں جو طالب علموں کو جاری نہیں کی جاتی یا بیک ایشوز اور ریفرنس سیکشن تو یہ نیچے ہے here are some of the library's most useful features library کے سب سے مفید خوبیاں جو ہیں یہ نیچے لکھیں گی ہیں یہ بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے زبانی یاد کرنی چاہیے اگر پیپر میں آ جائے کہ library کی خوبیاں لکھیں library کے فائدے لکھیں تو آپ کو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے پہلی ہے library set up to help you find what you need quickly and easily library بنائی جاتی ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے کہ آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکیں جس کی آپ کو ضرورت ہے بہت ہی آسانی سے اور جلدی each library has a librarian who will always help you with special requests تو دوسری اس کی خوبیاں لائیبریری کے کہ اس میں ہر وقت ایک لائیبریرین ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو آپ کو ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے a library has books and magazines for readers who have different reading tastes and levels library میں کتابیں ہوتی ہیں magazine ہوتی ہیں پڑھنے والوں کے لیے جن کے مختلف taste اور level ہوتے ہیں پڑھنے کے a library can help you with your studies by allowing you to have as many books as you need library آپ کو آپ کی پڑھائی میں مدد کرتی ہے تاکہ آپ جتنی کتابیں چاہیں آپ کو جتنی کتابوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو provide کرتے ہوئے a library can also help you find information about colleges and universities in the country as well as abroad library آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ colleges اور universities کے بارے میں اپنے ملک اور باہر کے ملکوں میں جو colleges اور universities ان کے بارے میں بھی information حاصل کر سکتے ہیں آپ لائبریری میں سے a library can help find you jobs job حاصل کرنے میں بھی library آپ کی مدد کرتی ہے a library has encyclopedias that will help you find any kind of information اس میں انسائیکلو پیڈیاز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کسی قسم کی information بھی حاصل کر سکتے ہیں a library has computers and internet facilities which you can use to check your emails and get connected to the world لائبریری میں کمپیوٹر بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی صلوط بھی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے ایمیل چیک کر سکتے ہیں اور ساری دنیا سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے a library has yearly fee and no extra charges for borrowing books سالانہ فیس ہوتی ہے کوئی extra charges نہیں ہوتے کتابیں حریدنے کے لئے a library contains information on almost everything اور لائبریری میں تقریبا ہر چیز کے بارے میں information ہوتی ہے next ہے جی کہتا ہے locating fiction and non-fiction تو اگر آپ کو fiction ہوتی ہے is a literature from the world of imagination یعنی جو true نہیں ہوتا imagination تصوراتی دنیا جو ہوتی ہے stories جو ہوتی ہیں اس کو کہتا ہے fiction non-fiction کے بارے میں جو books ہوں گی وہ about true to life events or subjects تو جو زندگی کی حقیقت کے بارے میں true واقعات کے بارے میں جو books ہوں گی ان کو کہیں گے کہ non-fiction اگر آپ کو fiction والی books چاہیے تو آپ fiction والے portion میں جائیں گے جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ fiction والا portion ہے اس میں ساری books fiction کے مطلق ہیں اگر آپ کو non-fiction والی books چاہیے تو آپ non-fiction والی books میں جائیں گے تو non-fiction کی اگر آپ کو book چاہیے تو وہ call اپنے ایک number جو ہے ڈیوی ڈیسیمر سسٹم کے ذریعے جو number لگے ہوتے ہیں card کے اس کے مطابق ان books کی ترتیب لگی ہوتی ہے تو اس طرح کے number ہوتے ہیں یہ جیسا ہے 808.52 اس طرح 705.06 اس طرح کے number لگے ہوتے ہیں cards کے اوپر books کی ترتیب لگانے کے لیے سب سے چھوٹا number پہلے لکھیں کہتا ہے ان کو ترتیب سے لکھیں تو سب سے چھوٹا number ہو جائے گا 130 والا اس کے بعد 256 اس کے بعد 395 پھر 7 32.14 پھر 8 42 8 43.1 9 33.1 9 34.25 9 83.24 34 اس طرح ان numbers کی ترتیب ہو جائے گی نیکسٹ ہے ایکسرسائز نمبر ایٹ here are some of the sections you will find in a library read the titles of the books given below after each title write which section of the library you would go to اس fo Glen کے تک لائیبریری میں مختلف section ہوتے ہیں جو یہاں دیئے گئے ہیں niche دیوئی کتابوں کا انوان پڑھیں اور ان کے آگے اس کم تلکس section لکھیں streams سیکشن کے مختلف نام دیئے گئے ہیں فکشن، پویٹری، میوزک، کمپیوٹر، ایشین ہسٹری، سپورٹ، فیزیکس، انجینرینگ، پولیٹکس یہ نیچے کہتا ہے کہ کتابوں کے نوان پڑھیں اور بتائیں کہ وہ کس سیکشن سے بلان کرتی ہیں یہ جو ہے یہ حصہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے پیپر کے لیے کہ یہ کتابوں کے نام پڑھیں اور آگے سیکشن لکھیں وہ کس سیکشن سے بلان کرتی ہیں کتابوں کے کس سیکشن سے بلان کرتی ہیں یہ کتابیں پویمز با ینگ پاکستانی رائٹرز یہ کس سیکشن میں ہوگی یہ بک پویمز والی پویٹری والے سیکشن میں اس کے سامنے پویٹری لیکھ لیں پویٹری پی او ای ٹی آر وائی پویٹری آگے ہے ایسٹری آف دی موغل ایمپائر یہ کون سے سیکشن میں ہوگیاشین ہسٹری والے اسین ہسٹری وائی سیکشن میں اس کے آگے لکھ رہے ہیں ایشین ہسٹری موٹر ویک کنسٹریکشن یہ بک کس سیکشن میں ہوگی انجین رینگ وائی سیکشن میں اس کے آگے انجین رینگ لکھ رہیں الگوزہ ان انڈیجنس سندھی فلوت موسک اس کے سامنے لکھ لیں موسک والے سیکشن میں میکروسافٹ وینڈوز کمپیوٹر والے سیکشن میں کمپیوٹر لکھ لیں عمران ہاں پاکستان پرائید سپورٹس والے سیکشن میں لکھ لیں اس طرح آپ نے ان کو یاد بھی کر لینا ہے کہ کون سے بک کے سامنے کون سے سیکشن کا نام لکھنا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ کویسچن ہے نیکسٹ ہے جی ریفرنس سیکشن ریفرنس سیکشن میں رائٹر کہتا ہے کہ بعض کات آپ کو کال نمبر کی بجائے آر ایف یا آر یعنی ریفرنس لکھا ہوا نظر آئے گا یہ آپ کو خوالہ جاتی کتابوں کی طرف رہنمائی کرے گا لائبریریوں میں سب سے زیادہ کتابیں اسی سیکشن میں ہوتی ہیں ان کتابوں کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ان کتابوں کی مندرجہ زیادہ اقسام ہیں ریفرنس سیکشن ایک ہوتا ہے لائبریری میں اور اس میں کچھ اقسام کی بکس ہوتی ہیں وہ بکس آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے اس میں کس قسم کی ریفرنس سیکشن میں بکس ہوتی ہیں یہ کوئسٹن بھی آپ کو آسکتا ہے کہ ریفرنس سیکشن میں کون کون سی بکس ہوتی ہیں ان کے نام لکھیں اور ان کی تعریف لکھیں ان کی ڈیفینیشنز لکھیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ ریفرنس سیکشن میں مدرجہ زیادہ جو ہیں یہ ایک دو تین چار چار قسم کی بکس ہوتی ہیں ریفرنس سیکشن میں تو اب ہم نے دیکھنا ہے ان چاروں بکس کی ہم نے ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے تاکہ اگر پیپر میں آ جائے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں چار قسم کی بکس ہوتی ہیں ڈکشنریز، انسائیکلوپیڈیاز، علمانکس، ایٹلیسز تو یہ چار قسم کی بکس ہوتی ہیں ریفرنس سیکشن میں ان چاروں بکس کی ہم نے ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے امتحان کے لیے سب سے پہلے ڈکشنریز ڈکشنریز کنٹین موسٹ آف دی ورڈز آف اینی لینگویجنز آف اینی لینگویجنز آف اینی لینگویجنز دکشنریز آف اینی لینگویجنز آف اینی لینگویجنز اس کے بعد دی آلسو ٹیل آس ٹیل ہاؤ ایچ ورڈ ایس پرونانسڈ بیسائیڈز لکنگ اپ ورڈز دی ڈکشنریز ہیلپ چیک یور سپیلنگ تو یہ آپ نے زبانی یاد کر لینا یعنی ڈکشنری ہمیں کسی زبان کے لفاظ اس کے مہنی اس کے بولنے کے انداز وغیرہ کے بارے میں بتاتی ہیں تو آپ نے ڈکشنری جو ہے جب ہم نے کوئی لفظ کسی لفظ کا مطلب نہیں آتا تو ہم ڈکشنری میں سے دیکھتے ہیں یہ ڈکشنری کا مین جو ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے تو آپ نے اس کی ڈیفنیشن یہ ڈکشنری کی یاد کر لینی ہے تاکہ امتحان کے لیے آپ کی تیاری ہو سکے اس کے بعد انسائیکلوپیڈیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا جو ہے وہ کیا بلا ہوتی ہے انسائیکلوپیڈیا جو هم کی تیاری ڈیفنیشنی جو چین کن Çداری نیکیوڈیا بس اتنا آپ یاد کر لیں یعنی انسائیکلوپیڈیا ہر موضوع کے بارے میں مواد دیتا ہے اس کی دس سے بیس سال بیس تک جلدے ہوتی ہیں مزامین کا اندراج جو ہے وہ خروف تحجی کے اعتبار سے ہوتا ہے اتنا آپ یاد کر لیں یعنی کہ یہ دوسری لائن کے درمیان سے جو شروع ہو رہی ہے تریفیس کی انسائیکلوپیڈیا gives a summary of information on just about every subject you can think of it is often made up to up of 10 or 20 books called volumes subjects are listed alphabetically in each volume اتنی آپ اس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ زبانی یاد کر لیں اس کے بعد علمانکس اور منی انسائکلوپیڈیاس they are full of facts they tell a tiny bit about many subjects یہاں تک جو ہے آپ اس کی ڈیفنیشن بھی یاد کر لیں about many subjects since most علمانکس come out yearly they contain the most current information یہاں تک آپ اس کی ڈیفنیشن یاد کر لیں اس کے بعد are you going atlases contain maps of cities states countries and continents یہ جو دوسری لین کے درمیان سے شروع ہو رہا ہے atlases contain maps of cities states countries and continents یہ آپ اس کی ڈیفنیشن اتنی یاد کر لیں تو یہ چاروں ڈیفنیشن آپ کو آنی چاہیے یہ question جو ہے یہ exams کے point of view سے important ہے next exercise number 10 ہے which reference books would best help you find the following information یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ information کے لیے کہ کون سی ہے reference book آپ استعمال کریں گے you need to write a 1000 word essay on people and customs of kalash valley آپ kalash کے لوگوں رسموں پر ہزار لفظوں کا مضموع لکھنا چاہتے ہیں تو کون سی کتاب آپ استعمال کریں گے we will use encyclopedia encyclopedia ہم استعمال کریں گے you are travelling across the country you want to know which cities you will pass through آپ ملک میں گھوم رہے ہیں اور آپ کو ملوم کرنا ہے کہ آپ کن شہروں سے گزریں گے تو آپ کو نقشہ کی ضرورت ہے تو we will use atlas atlas استعمال کریں گے you and your friend are having an argument about which country has won the most gold medals in the latest Olympics آپ اور آپ کے دوست کے درمیان بیاس ہو جاتی ہے کہ کس ملک کے Olympics میں سب سے زیادہ سونے کے تغمیں جیتے ہیں تو آپ کس بک کا استعمال کریں گے reference book کا we will take help of almonics you want to know what it means to be complacent آپ کو کسی لفاظ کا معنی جاننا ہے تو آپ کیا کریں گے we will use dictionary تو یہ بھی exercise 10 بھی امتحان کے لیے important ہے یہ exact اسی طرح question بنا ہوا سکتا ہے کہ آپ بتائیں اس طرح کی situations میں آپ کون سی reference section میں کون سی book کا استعمال کریں گے تو آپ اسی طرح اس کا جواب لکھیں گے جو میں نے بولے ہیں ابھی next exercise number 11 ہے use the words in the box to complete the following sentences یہ sentence complete کرنے ہیں ہم نے باکس میں سے جو لفظ لکھے گے ہیں ان میں سے لفظ جو ہیں لگا کے ہم نے حالی جگہیں پور کرنی ہیں ہم نے پور چل کرنے کونسیو کی قل advocacy کو دفعت خ 210 کیقاری choڈیسولاد خاص بے خاص رہاکی �остьوں ہیں اور اور شبیلtv کے شرےhalten کیقاری کو جات صورت بے نوسے آخری خاص رہے ہیں ، دیکھنے پر stiff کاری ای해주ری ہے کیتا ہے کی وجود نوسے آرہ ڈیوی ڈیوی ڈیسیمل نمبر نیکسٹ ریڈ دی پیرا گراف گیون بلو یہ پیرا گراف میں ہے اس میں لائبریڈی کی جابز اور ڈیوٹیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیا اس کی رسپانسیبیلیٹیز ہیں کہ اس طرح وہ ڈیوٹیز ہر انجام دیتا ہے اسی کی بنیاد پہ ایکسرسائز نمبر بارہ ہے کہ آپ نے کتاب میں لائبریڈی کی نوکری اور ذمہ داریوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ بقائدگی سے لائبریڈی جاتے ہیں آپ کی لائبریڈی کی کتابیں پڑھنے اور دار لینے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس کو آپ مزید جو ہے تین چار فکرے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس پراغر میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر تھرٹین ہے اس میں رائٹر پوچھتا ہے why do you think there are fewer readers these days why people are taking less interest in reading books why there are fewer visitors in library write at least for reason of this trend of reading کہتا ہے کہ آج کل آپ کے حیال میں لائبریڈی میں پڑھنے کا رواج کیوں کم ہو گیا ہے چار وجہات بیان کریں یہ ایکسرسائز ایمپورٹن ہے پیپر میں آ سکتا ہے اسی آپ کو سوال کہ آپ وجہات بیان کریں کہ لائبریڈی میں پڑھنے کا رواج جو ہے وہ کیوں کم ہو گیا ہے آپ اس کی چار وجہات بیان کریں تو وہ وجہات میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں آپ لکھ لیں اور ان کو زبانی یاد بھی کر لیں پہلی ہے انٹرنیٹ ہیز ڈیکریز ڈی ٹرینڈ آف ریڈنگ انٹرنیٹ دوسرہ دوسرہ ciال زبانیٹ فکر لشام ٹرینڈ کاری۔ دوسرہ دوسرہ چوتھا پیپل لرن ٹھنگز فرام ٹی وی اینٹرنیٹ نیکسٹ ہے جی یوسفل ٹپس فر یوزنگ فر لائبریری وزیٹرز جو لوگ وہ لائبریری میں جاتے ہیں ان کے لیے یہ ٹپس ہیں لکھی ہوئی یہ بھی آپ نے ذہن میں لکھنی رکھنی ہے ٹریٹ بکس کیرفلی کتابوں سے جو ہے ان کو ٹریٹ کریں ان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ سلوک کریں جو بک آپ نے نکلوائی ہے اس پر کچھ لکھیں نہ ریپورٹ ٹان پیجز جو لائبریری ان کو بتائیں لائبریریز آفن پلینٹی آف سائنس گائیڈ ریڈرز ہاو تو یوز دی کارڈ کٹالاگ پائیں اور آلویز فالو دی ریٹن انسٹرکشن جو حدایات دی گئی ہیں اس کو عمل کریں یہ جو ہے ٹپس جو ہیں ویسٹرز کے لیے یہ وہ ہیں ساری یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے امتحان کے پوائنٹ آب یو سے ایکسرسائز نمبر چودہ ہیں چیک یور انڈرسٹیننگ آف یونٹ آنسر دیز قویسٹنز اپنی یونٹ جتنی یونٹ پڑی ہے اس کی انڈرسٹیننگ جو ہے اس کو چیک کریں اور ان سوالوں کے جوابات دیں کہتا ہے کہ what are three good reasons to use the library کو استعمال کرنے کی تین اچھی وجوہات بیان کریں یہ questions بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایکسرسائز جو دہ امپورٹنٹ ہیں میں لکھواتا ہوں آپ کو لکھ لیں کہ کیا وجوہات ہیں لائبریری کو استعمال کرنے کے لیے پہلی ہوگی امپورٹنٹ ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں تیسرا کیا ہاتھ and index cards in alphabetical order تیسرا what is a call number the devi decimal number by which a book is arranged on the shelf is called a call number چوتہ ہے what are the main reasons to use a dictionary dictionary استعمال کرنے کی وجہات کیا ہے dictionary helps in learning any language first off it tells the correct spelling of a word its pronunciation its grammar and its meaning when might you use an atlas how is an almanic different from encyclopedia almanic is a mini encyclopedia they contain many things and give brief information about them they are published every year when might you can use an atlas when might you can use an atlas you can use an atlas you can use an atlas when you are travelling in your country or in some other country and you want to know where you are then atlas will guide you جب آپ اندرون ملک یا برون ملک سفر کر رہے ہیں اور آپ کو جانا ہو کہ آپ کہاں پر واقع ہے ایسے میں atlas آپ کی رہنمائی کرے گا تو یہ ایکسرسائز نمبر چار جو ہے یہ important ہے جتنے بھی یہ question ہے ان کے job answers میں نے آپ کو زبانی بول کے لکھوا دیئے ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر کوئی miss ہو گیا تو اس کو back کریں ویڈیو کو اور دوبارہ سنیں اور لکھیں اور ان کو زبانی یاد کر لیں exams کے لئے امید ہے آپ کا paper جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کی تیاری جو ہے بہت اچھی ہوگی ہوگی آپ کی unit ساری پڑھنے کے بعد اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ بار بار ویڈیو دیکھیں دوبارہ سنیں بعض کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی یہ ایک بار دیکھنے یہ سے یا سننے سے تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے تو آپ بار بار دیکھیں دوبارہ back جائیں جو چیزیں skip ہو گئی ہیں جو آپ نہیں سن سکے تو ان کو دوبارہ سنیں ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا تسلسل جو ہے ویڈیو کا اور concepts کا وہ بنتا جائے گا اور آپ کو ہر چیز کی سمجھ آتی جائے گی اس لئے complete ویڈیو دیکھا کریں اور skip نہ کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے اس unit پہ جو بنائی ہے اس unit کی آپ کو complete understanding ہوگی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے تو یہ تھا آج کا لیکچر thank you so much